اور سانیہ کسور کے لیے حصول انصاف کی جد و جہد اور پرامن جنگ میں کے حوالے سے ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور متفاقہ طور پہ تمام پارٹیز کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے جسے میں اناؤنس کرنے لگاؤں کہ انصاف حاصل نہیں ہو سکتا ناانصافی کرنے والوں کے خاتمے کے بغیر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ظلم اور ناانصافی کرنے والے برقرار رہیں اور انہی کے اقتدار کے زیر سایہ آپ انصاف حاصل کر لیں آج کے دن تک یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اور خاص طور پہ پنجاب کو انصاف نہیں مل سکا کیونکہ جو لوگ انصاف فرام کرتے ہیں وہ خود ناانصافی کرنے والے ہیں سر پہ بیٹھے لہٰذا آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انصاف کو حاصل کرنے کے لیے ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ناانصافی کا خاتمہ خاندان شریفیہ کے اقتدار کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں لہذا ان کے اقتدار کے خاتمے کی جو جنگ ہے پر امن جنگ آئین کے دائرے میں ایک بات کلیر کرو آل پارٹیز کونفرنس میں کسی ایک پارٹی کا بھی اختلاف نہیں کہ کوئی قدم ہم ایسا نہیں اٹھائیں گے جس کی آئین اجازت نہ دے جس کی جمہوریت اجازت نہ دے ہم آئین اور جمہوریت کے دائرے میں آخری حد تک بھی جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ہمارے اوپر شرط اور قدغن صرف آئین اور جمہوریت کی ہے اور کوئی شرط نہیں ہے ہم کسی اور چیز میں مجبور نہیں لہذا سترہ جنوری کو بارہ بجے مال روڈ پر اس جمہوری اور عوامی جنگ کے سلسلے میں پہلے احتجاج کا اور بڑے طاقتور احتجاج کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی مال روڈ پر ہوگا اس کی بگننگ اور سترہ جنوری کو ہوگی اور بارہ بجے کے وقت کا اعلان کر رہے ہیں آگے پھر چلتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی دعوت دے دی ہے اور تمام پالٹیز کی جتنی عالی قیادت ہے انشاءاللہ تعالی بڑی قوی امید کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ سب قیادتیں شریک ہوں گی بس اتنا مختصر اعلان تھا اور سولہ تاریخ کو بارہ بجے پھر سیکریٹری ایٹ میں اجلاس ہوگا سٹیرنگ کمیٹی کا یا ایکشن کمیٹی کا سٹیرنگ کمیٹی کے بیعاف سولہ تاریخ کو بارہ بجے اس دوران تمام پالٹیز آپس میں مشاورت جاری رکھیں گی اور مشاورت کے بعد سولہ تاریخ کو تمام قیادتیں نمائندگان پالٹیز کے لیڈر صاحبان آئیں گے بارہ بجے اجلاس ہوگا اور ان تمام فیصلوں کو حتمی شکل دی جائے گی اس احتجاج کی تاریخ کے جو اگلے مرحلے ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے گی اور وہ جو فیصلے حتمی شکل پا جائیں گے ان کا اعلان سترہ تاریخ کے اس احتجاج میں کر دیا جائے گا اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تمام آپشنز کھلی ہیں تمام آپشنز کھلی ہیں ہم آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے سوائے آئین امن اور جمہوریت کے تو یہ سولہ کو یہ فیصلے اگلے لاحی عمل کے ہو جائیں گے جن کا اعلان انشاءاللہ سترہ تاریخ کو کرنا ہے انشاءاللہ میں بہت حد تک بڑی قوی طریقے سے پر امید ہوں کہ شرکت ہوگی ان کے آدھو صرف نمائدگان نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ اون کر لیا گیا ہے یہ قضیہ اب یہ دیکھئے نا ایک سیکنڈ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک احتجاج ہے ایک جنگ ہے ایک میدان ہے ایک جگہ پہ آغاز کر رہے ہیں ایک منزل تک پہنچنا ہے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کنٹینر اے کو پتہ نہیں کتنے لیڈر آتے ہیں ایک کنٹینر کتنے کو سبھالتا ہے کتنا نہیں اب یہ چیز اریلیونٹ ہو گئی ہے یعنی یہ سوال ہی اب جواز اس کا نہیں رہا ہی آپ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور سترہ تاریخ کو جو کسر رہ گئی وہ بھی دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ میرے چاند اس دورانیے کا فیصلہ اور اس کی بقایا شکل و صورت کا فیصلہ سولہ تاریخ کو بارہ بجے کے اجلاس میں پہلے کر کے جائیں گے ہم پورے فیصلے کر کے انشاءاللہ سترہ کے اتجاج میں جائیں گے وہیں سٹیج پر آناؤنس ہوں گے سنلے میرے چاند آپ کو یہ بات بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو سوال آپ نے کیا ہے ہر جماعت کر رہی ہے کتنا انویسٹ کر رہی ہے یہ ہماری میٹنگ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا اس سے بنیاز ہو کے سب چل رہے ہیں انسانی جانوں کی قیمت پیسوں سے کہیں زیادہ ہے اس ملک میں انصاف کی بحالی کی قیمت پیسوں سے کہیں زیادہ ہم یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے انویسٹرز کو سیاست سے نکالنے کے لیے بیٹھے انویسٹرز کو انسانی جانوں اور انسان کے خون سے کھیلنے کے لیے ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے بیٹھے اور جن لوگوں نے سیاست کو سلطنت کو مملکت کو آئین کو انویسٹمنٹ بنا دیا ہے ٹریڈ بنا دیا ہے ان کو ختم کرنے دکہ دے کے بعد نکالنے کے لیے بیٹھے کوئی انویسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں یہاں جانوں کی انویسٹمنٹ ہے یہاں صلاحیتوں کی انویسٹمنٹ ہے جماعتوں کی اپنے فکر کی انویسٹمنٹ ہے یہ قوم کا فیوچر بنا رہے ہیں ہم انویسٹ کر رہے ہیں قوم کے فیوچر کے لیے نسلوں کے فیوچر کے لیے اور ہر جماعت اپنے اپنے کارکونوں کو خود خرچے کرے گی اپنے کارکونوں کو ہر جماعت خود فیسیلیٹیٹ کرے گی اور وہ کارکون بھی آئیں گے ان دیر اون بھی آتے ہیں جماعتیں بھی کرتے ہیں جو ایک عام سیاسی جمہوری طریقہ ہوتا ہے اس میں کشہ ہے پھر آپ کو بتا دیئے تھوڑا آپ صبر کر لیں سولہ تاریخ کو بارہ بجے یہاں سے فیصلے مکمل ہو جائیں گے اور اعلان آپ کو سترہ کو ملے گا اس سے پہلے آپ گیس کرتے رہیں اپنے گیس کرتے رہیں اور چلاتے رہیں نیوز بھئی یہ ہو گیا آپ کا رائٹ ہے آپ روکیں گے نہیں کارکون کو میسے یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی تیاری کے ساتھ آئیں ہر قسم کی تیاری کے ساتھ آئیں ایک بات آپ کو بتا دیئے آپ نے کہا تھا کہ اتجاج ہوگا تو آخری راؤنڈ ہاں یہ اتجاج آخری راؤنڈ ہوگا یہ اتجاج شروع ہو رہا ہے سترہ کو اس کے بعد کیا کیا شکل ہوتی ہے کیا کیا مرلے ہوتے ہیں یہ سولہ کو ریسائیڈ کریں گے مگر اب یہ راؤنڈ جو بھی شروع ہوگا جو شکل بنیں گی وہ ان کو وائنڈ اپ کیے بغیر انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا السلام علیکم انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہم نے کہا آئین امن اور جمہوریت کے تیار میں نے کانون غلط نہیں بولتا آپ میرے لگوں میں بہت کریں لے جو حرین لہیتاہی ہے ы موسیقی